بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو ہے وہ ایم اے ایم ایسی جن جن کے امدان رہ گئتے ہیں وہ سبھی لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے پیپر کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے پیپر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے حل کرنا ہے اور اس کو آن لائن اپلوڈ کس طریقے سے کرنا ہے آج ہم توٹل اسی چیز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اب میں ایچ این ایوری سٹپ سے بتاؤں گا آئی نو ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہوگی لیکن آپ لوگوں کو سٹپس بتانا وہ زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلی چیز ہے آپ لوگوں کے جس ڈیٹ کو پیپر ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اپنا سائنن کرنا ہے سائنن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد جیسے اپنا یوزر نیم پاسورٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے اگر ڈائش بورڈ آجائے گا ڈائش بورڈ میں آپ کے مائی کورسز لکھے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے مائی کورسز پر جانا ہے اور اپنے کورس پر ڈیزائر پیپر جس کوڈ کا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر 4657 کا ویپر اس کا ہے آج والے دن ٹھیک ہے جو میں اس کے اوپر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جس طریقے کا اسی طریقے کا ڈائلوگ بوکس آ جائے گا بنا ہوا اس میں تین چیزیں ہوں گی پہلا ہے اسائیمنٹ اپلوڈ اس میں دو اپشن ہوں گے جس میں آپ نے اسائیمنٹ اپلوڈ کیا آپ نے اس اپشن پر نہیں جانا اس سے اوپر آپ کا کورسن پیپر کا اپشن گیون ہے اور یہاں پر ایک اور اپشن ایڈ اپ ہوگا ٹھیک ہے اب ایڈ اپ کیسے ہوگا اس کو میں دکھانے کے لیے میں اپنی ویب سائٹ پر آپ کو لے کر جاتا ہوں جیسے کہ میں اپنی سٹوڈنٹ کو اپنی ویب سائٹ پر لے کر جا رہا ہوں تو اس پر جیسی آپ نے کورسن پیپر پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا ویڈو آ جائے گی رول لنبر سلیپ آٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی سمیسٹر اور ٹرمیل ایگزام آپ نے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہ جو سبمیٹ آپ کرو گے نا یہ بیٹا آپ نے ایک دن پہلے ہی کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو آپ کی رول لنبر سلیپ پتہ ہو اچھا اب یہ چیز آپ نے کرنے کے بعد دوسری چیز ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا رول لنبر لکھنے اور سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی رول لنبر سلیپ شو ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ لوگ دکھا رہا ہوں یہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا سامنے لکھا ہونا چاہیے آٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی جیسے یہ ایمیٹ کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رول لنبر ریجسٹریشن نمبر ای 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 ان ای ای انفو پر نہیں ہو تو سبکرائب لازمی کرو گے ٹھیک ہے یوٹیوب یہ میرا چینل لنک ہے اب یہاں پر پیپر ڈونڈنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس لنک پر کلک کرنا ہے اس کو اوپن گر لینا ہے ٹھیک ہے صبح کے ٹائم تقریبا یہ آٹھ ایک بجے کے قریب جو ہے وہ آٹھ یا آٹھ سے پہلے یہ آٹھ کے بعد یہ لنک ورکنگ میں آئے گا اور یہ فائل وہ سسٹم میں ڈال دیں گے تو جیسے یہاں پر لکھو آ رہا ہے وہ اس ٹائم آپ کے پی ڈی پیپر تو ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب اس کو سبمیٹ کس طریقے سے کرنا ہے پیپر کس طریقے سے کرنا ہے کیا پرث اٹیج کرنی ہے کیا افیڈیوٹ لگانا ہے پہلی جیسے جن بچوں نے آن لائن ٹائپ کر کے اپلوڈ کرنا ہے ان کو پرث لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پیپر فار ایکزمپل آپ لوگوں نے حل کر لیا ٹھیک ہے یہ پیپر حل کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے اوپر اس طریقے کا لنک آ جائے گا سٹی ای زیرو سکس آپ کا کوڈ ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں پر دکھا رہا ہوں یہاں پر اب نیو آپشن ایڈ نہیں ہوا لیکن یہ کم کے بعد انچالا ایڈ ہو جائے گا آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد اب جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا یہاں پر جو ہے وہ نوٹ سبمیٹ اور کچھ بھی نہیں آرہا اب یہ کیوں ہے کیونکہ یہ یہاں پر میں نے ٹائمر سیلیک کیا ہے انیس جون کو صبح آٹھ بجی پر اپلوڈ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم ذرا اس کا ٹائم چینج کر کہ دیکھتے ہیں سرور میں جاتے ہیں اور اس کو ذرا ہم ایڈٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر فار ایزمپل جیسی ہوگا تو وہ کس طریقے سے آپ کی اپلوڈنگ ہوگی ٹھیک ہے بہت سے سٹوڈنٹ کو یہ مسئلہ اب الاؤ سمیشن میں اس کو اٹھارہ کر دیتا ہوں یہ آپ نے نہیں کرنا یہ میں آپ کو صرف دکھانے کیلئے کر رہا ہوں کہ جیسے اب شروع میں کیا تھا شروع میں آپ کو باکس نہیں نظر آئے گا سمیٹ کا یہاں پر سمیٹ کا باکس نہیں آرہا ٹھیک ہے تو ہمارا اب یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا جو سمیٹ کا جیسی آرٹ بجیں گے ٹھیک ہے وہ آٹومیٹکلی سسٹم کو اپ ڈیٹ کریں گے اور یہ ایڈ سمیشن آ گیا بنگو ٹھیک ہے ایڈ سمیشن آ گیا اب فار ایڈ سمیشن آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ سمیشن پر بٹن پر کلک کرنا ہے اب ایڈ سمیشن پر بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دو طرح کی چیزیں آ جائیں گی پہلی چیز بچے کیا ہے پہلی چیز آپ کے سامن اپنے تیکسٹ فائل آئے گی جیسے یونیورسٹی نے کہا ہے تیکسٹ فائل میں آپ یہاں سے اپنی جو ورڈ فائل ہوگی چاہو تو یہاں پر آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہو یہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے یہاں پر آپ question یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں آپ کو question number one answer question number two answer question number three answer 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 یہ سمجھو ایسے یہ میں نے ٹائپ کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر automatically آپ کے words بھی count کر رہے ہیں کہ کتنے words ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ کوئی voice recording دینا چاہو تو وہ یہاں سے voice recording بھی دے سکتے ہو یہ ویڈیو اور اگر آپ نے تصویر add کرنی ہے یہ new feature ہے تو آپ اس میں اپنی تصویر یا جو اگر for example کوئی diagram وغیرہ ہے کوئی بچہ نہیں ٹائپ کر سکرا diagram نہیں بنا سکرا آن لائن تو وہ اس image option کو استعمال کرتے ہوئے image کو بھی استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ نے reference دینا ہے یا کوئی link کا آپ نے دینا ہے تو آپ اس کے ذریعے unlinked یا link کر سکتے ہو اسی طریقے سے مختلف options ہیں ان پر آپ زیادہ نہیں جاؤ تو بہتر ہے اچھا اب کیا چیزہ یہاں سے آ جاتا ہے آپ نے upload کس طریقے سے کرنی ہے یہ تو ان student کے لیے ہو گیا جو cell phone سے type کر کے یا mobile phone سے type کر کے اس کا کریں گے جو upload کریں گے انہوں نے اس box پر یہاں پر click کرنا ہوگا تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے یہاں پر click کرنا ہے جیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس میں اب جیسے میں نے یہاں پر word کی فائل میں question کے answer لکھے ہوئے تو میں یہ word کی فائل کو open کر لوں گا اب کیا میں نے یہ صحیح کی ہے no students ہم نے ایک اس میں mistake کی ہے mistake جو ہوگی وہ آپ لوگ مجھے comment پر بتا سکتے ہو پہلی چیز ہے آپ نے اپنا جو فائل کا نام رکھنا ہے وہ اپنا for example آپ کا rule number ہے آپ نے کوشش یہ کرنا لازمی نہیں ہے baa123 اس میں آپ نے فائل کا نام اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ایسے کرنے کے پاس اس کو کرتا ہوگے upload اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فائل کتنی دیر میں upload ہوتی ہے ٹھیک ہے save اب میں ٹرکس بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو تو end تک بنے رہو گے کہ آیا یہ for example ہم نے یہاں پر جو ہم نے type کیا تھا وہ آ گیا ٹھیک ہے لکھا ہوا اس کے علاوہ نیچے ہماری جو فائل آ رہی تھی وہ added ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا for example یہ میرے سے غلطی سے فائل upload ہو گئی جو کہ غلطی یعنی کہ میرے سے غلطی ہو گئی تو میں نے یہاں پر add submission کے button پر click کرنا ہے تو میں اس کو change کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب change mission کے button پر click کرنے کے بعد کیا کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ download option ہے یہاں پر یہ file آپ نے صرف file پر click کرنا ہے ٹھیک ہے file پر click کرنے کے بعد اس کو delete کے button پر click کرنا ہے are you sure میں again دکھا دیتا ہوں file پر click کرنا ہے یہاں سے delete کرنا ہے اور اس کو ok کر دینا ہے اب wait کریں گے کہ یہ file دیکھو delete ہو گئی again ہم نے اسی پر click کرنا ہے جو new file ہوگی اس کو select کرنا ہے جب ہم نے choose file کا option select کرنا ہے choose file option select کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے جیسے یہ پہلے میں نے کی تھی word کی file اب یہ ہم کریں گے PDF کی ٹھیک ہے PDF میں نام میں نے نہیں لکھا لیکن آپ نے اس کو نام ضرور لکھنا ہے اس کو میں نے کیا کر دینا ہے upload ٹھیک ہے اس کو upload کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ file upload ہوتی ہے اب یہ save اب اس کو ہم save کر لیتے ہیں now دیکھو کہ یہ file جو ہے وہ already save ہو گئی ہے اور PDF بنا ہوا آگیا ہے ٹھیک ہے اب important چیز آپ لوگوں نے اتنے time میرے ساتھ ویڈیو دیکھی ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس کو reload آپ نے ایک سے دو دفعہ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اور reload کرنے کے بعد آپ نے اپنی رول نمبر سلپ کو print کروا لینا ہے ٹھیک ہے print کروا لے یا پھر اپنے پاس رول نمبر سلپ کا جو ہے وہ سارے course code کو آپ نے کاغذ پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر انہوں نے date sheet آپ کو نہیں دے رہے ٹھیک ہے date sheet آپ کو separate آئے گی کئی بچے یہ چیز بھول جائیں گے کہ ان کے paper کس دن ہے اور ایک دن میں آپ کے دو تین paper بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ہر ایک paper کے سامنے اس کی date time mention کر دو گے اور جس دن آپ کا paper ہو جائے گا آپ نے اس کو cut کر دینا ہے ٹھیک ہے اب for example ایک paper آپ کے دو دن دو paper آپ کے ایک ہی دن ہے تو آپ نے دونوں paper ایک ہی دن صبح ساڑھے آٹھ بجے تھی شام ساڑھے آٹھ بجے تک submit کرنے ہوں گے ہر صورت میں ٹھیک ہے تو اس میں extension بلکل نہیں ہوگی تو آپ سے میری request ہوگی جیسے ہی کوئی file ہو جا یعنی کہ آپ type کر لیتے ہو تو اس کو online اپنے یہ جہاں پر لکھنے کے بعد اس کو edit کر دیا کرو ٹھیک ہے hopeful video clear ہوگی ہوگی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے paper کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے باقی اس میں اب new option بھی ایک add up ہو ہے وہ انشاءاللہ میں next video میں آپ کے ساتھ share کروں گا تو channel کو subscribe video کو like کرنا نہیں بھولوگے اب جلدی سے آپ لوگوں کی comments کافی جاری comments ہیں تو comments لازمی سنا کرو کیونکہ اس میں informative چیز ہوتی ہے sir first semester کی last date کیا ہے first semester کی last date ابھی آئی نہیں ہے مصبہ لیکن لیکن hopeful جیسے ہی یہ paper کتم ہوں گے آپ کی last date آ جائے گی وقاس نے کہا sir ف اے تو اس کے ساتھ metric certificate attested copies جی بیٹا جو جو چیزیں میں نے ویڈیو میں بتائی ہیں وقاس وہ آپ نے ضرور لگانی ہے منظور نے کہا ہے سلام علیکم سر انیس دن کو new admission ہونے ہیں وہ exam کب reappear پہلی چیز ہے reappear والوں کے یہ اچھا سوال ہے کہ میں اب دیکھو چیز میں سے سوال رہی ہوتی ہے لیکن جو question بچے بھوچھتے ہیں ابھی جو میں نے roll number slip دکھائیا اس میں چھے کی جگہ آٹ پیپر ہے یہ چھے کی جگہ آٹ پیپر ساتھ یہ آٹ پیپر ہیں تو وہ اس میں آپ دیکھ رہے ہو reappear انہوں نے automatically add ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کا جس دن reappear پیپر ہوگا آپ نے وہ کرنا ہے لیکن میں separate ویڈیو انچالا بناؤں گا sir degree issue نہیں ہو رہی تاہیر آپ مجھے mail کروگے تو میں آپ کی help کرسکوں سر بھی ہے کہ last semester ہے اور پیپر miss ہو گیا کیا ریپلائے ضرور کریں ناظریا آپ سے میری request ہو کہ پلیز ہوں یہ mail کرو تاکہ میں آپ کا record چیک کر سکو کہ آپ کس وجہ سے آپ کیا پتہ آپ کل پر سوں last data آپ پیپر میں بھی دے سکو ٹھیک ہے ماشاءاللہ so beautiful thank you so much سانیا لیکن کچھ assignment open نہیں ہو رہی 8603 اور 05 ان کا کیا کریں فیروز خان پہلی چیز ہے کہ اگر open نہیں ہو رہی آپ کے پاس سواب مجھے mail کرو میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس بھی error آئے تو ہم یونیورسٹی کو forward کر دیں کہ request لیکن ایسا possible بہت کم ہے کہ یونیورسٹی کی فائلز جو ہیں وہ آپ کے پاس open نہ ہو رہی ہوں but آپ مجھے mail کر دو میں انشاءاللہ آپ کی help کروں گا nature is beautiful thank you so much ماشاءاللہ sir you are brilliant now the cycle of student exam بھی چل رہے ہیں ساتھ آج شکر کرو کہ ان سب وہ اتنا اچھا دیں شیخ اسمان thank you so much but میں نے یہ چیز شیئر اس لئے کیا یار اتنی پیاری نیچر ہے عوام اصل میں پیپر سے بہت زیادہ پرشان تھی تو میں نے سوچا ایک ویڈیو ایسے شیئر کریں السلام علیکم sir والیکم السلام how are you i am good sir وہی ٹیوٹر list آ رہی ہے جی پیٹا سامان وہی ٹیوٹر ہوں گے آپ کے تو آپ نے انہی کو بھی جنہیں کوئی نیو ٹیوٹر نہیں ہے سر کانڈی گائیڈ میں کسی assignment is not accepting for submission مون جڑ you are right ٹھیک ہے آپ نے مجھے ایک live question پوچھ لیا اسی سے related یہ اصل میں پتہ کیا چیز ہے note submission جو آ رہا ہے نا note submission یہ سم ٹیم ٹیچر کی وجہ سے آ جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو tension لینے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو سم ٹیم ٹیچر جو ہیں وہ login کرتے ہوئے جیسے ہی میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں ویڈیو لانگ ہو رہی ہے اب کیا کروں یہ دیکھو note submission میں جو ہے نا جیسی بچے submit کرتا ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے teacher کے پاس اب میں اس کو جیسی یہاں پر click کر کے اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پر option given ہوگا ٹھیک ہے not acceptable submission ٹھیک ہے وہ کر دوں گا تو وہ ہو جاتا ہے sometime change کی allow کر دیتے ہیں تو وہ sometime آ جاتا ہے تو آپ پریشان نہیں ہو انچاللہ وہ mistake کی وجہ سے ہوگا ٹھیک ہو جائے گا السلام سر پیپر لگا کہ بینہ چلے گئے پلیز اچھا اسد گوندل نے پھر بیانہل بھی میس کر دی ہے کوئی بات نہیں اسد آپ next جو ہے وہ ٹیچر کو بھیج دو زفر نے کہا ہے بیٹ فرس سمیسٹر کی سپرنگ کے ایک ویک پہلے ایڈویشن ہوا لیکن ان کے assignment اپلوڈ ہو چکے ہیں جی زفر بلکل اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یونیورسٹی اب اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے لیے نیو چیزیں آ رہی ہیں اور جلدی یہ ہو رہا ہے اب یہ وڈ یونیورسٹی نہیں رہی جس کو آپ پہلے بچے کہتے تھے کہ ہر بچہ باس ہو جاتا ہے بھئی یہاں پر داخلہ لے لو بس میرے ایفے کے سمیسٹر کا ریزلٹ آیا ہے تو ساتھ پچھلے سمیسٹر کا ریزلٹ شو ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا پہلی چیز ہے ایفے کا آپ کا اس سمیسٹر کا آیا ہے پچھلے سمیسٹر کے لیے آپ کو complete history والے ریزلٹ پر کلک کرنا ہوگا یونیورسٹی میں ایمیل آئی ویل سیند یو السلام علیکم والیکم السلام عویس عبرو ایو میں بیٹ کے ایڈویشن کب سے سٹارٹ ہے آئی ویلس ہوفول آپ کے ستمبر میں ایڈویشن سٹارٹ ہوں گے آپ میرے چینل سبکرائب کر لو آئی ویل اپ ڈیٹ یو پب جی نے کہا ہے سر جی ایرر آ رہا ہے ٹوٹر لیسٹ نہیں آ رہی پب جی موبائل آپ مجھے میل کرو تاکہ میں آپ کا چیک کر سکوں اچھا سم بچے بچوں نے ریئے پیر نہیں آئے ان کا چانس تو ان کو سم ٹائم نہیں آئے گا رول نمبر ٹھیک ہے تو وہ مجھے میل کرو انشاءاللہ تینکس سر ویلکم ویلکم اس کے بعد سر چودہ سے چادیس تیس کے پیپر ہے سمسٹر میں کیا میں اٹیچ کروں پہلی چیز ہے اگر ہاتھ سے لکھا ہے تو اٹیچ کرنا پڑے گا سال پیپر دو ایزاکی شیئر کر دیں سال پیپر اب کہاں سے لکھا ہے چلیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپ کے لئے سال پیپر ایزی پیسہ کے ذریعہ فیس دی تھی کیا مطلب آپ نے ایزی پیسہ کے ذریعہ فیس دی تھی کیا چیز حسیب آپ کا میں نے پہلے بھی کمنٹ ریٹ کیا حسیب آمیر تینکس و مچ آپ نے ایک نیو ایشو کریئٹ کیا بچے آپ نے کیا کرنا ہے جن بچوں نے آن لائن چلان پے کیا تھا ٹھیک ہے موبائل فون کے ذریعے انہوں نے چلان کی ریسٹ اپرلوڈ نہیں کر سکتے تو وہ اپنی ٹرانزیکشن آئی ڈی نمبر اپنا کونٹیک نمبر اور اس کے اوپر لکھ دیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کے ذریعے پے کیا ہے ٹھیک ہے یا پھر اپنے قریبی ٹیلین اور شاپ پر چلے جاؤ ان سے کہو کہ سر ہمیں ریٹن میں دے دیں کہ یعنی کہ پرینٹ کر کے دے دیں کہ میں نے فیس اس ٹرانزیکشن آئی ڈی نمبر کے تروپ بھری جا ٹھیک ہے اس کی تصویر آپ نے جو ہے وہ آن لائن اپلوڈ کر دو گا انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن کر فرم ہو جائے گا اس کے بعد سر اسلامیت کا پیپ پر ہند ریٹن کریں گے جی اسلامیت والوں کو ہند ریٹن ہوف فلالہ ہوگا سٹام پیپ پر لینے سٹام پیپ پر نہیں لینے یار انٹریکنگ میں بہت بچے گلدی کر رہے ہیں سٹام پیپ پر نہیں دینا یہ ہند ریٹن کر کے جو سمپل پرینٹ ہوتا ہے ویسے کر کے دے تو اگر ریٹن کرتے ہیں شکریہ کے لئے اس کا ورحارہ اگر میں بھارے کامپ پیپ پیپ پر ہوتا ہے اس کے بعد سر اس ہے اپلوڈ کر رہے ہیں خدا کرتے ہیں اگر میں بھارے کامپ پیپ پر ہے دیتے ہیں تو سٹام پیپ پہتے ہیں انسان کار کر مکڈا سٹام پوڈا سٹام پیپ 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 تیاری کرو اپلوڈا پیپپ پر نہیں موٹدی انگئی متر صاری پر سٹام بہتے ہیں بے کے سلام سر ہماری دوسرا سمسٹر ہے اسائیمنٹ ریکسٹ کان سے ڈاؤنلوڈ کنی ہے ربینہ آپ روبینہ آپ سے میری ریکسٹ ہو کی پیٹا آپ آن لائن جاؤ الامیک وال اوپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر یہاں پر اسائیمنٹ کا اوپشن 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 ہے اس کو کلک کرتے ہوئے اب اپنی اسائیمنٹ دیکھ سکتے ہو نہیں تو آپ مجھے میر کر سکتے ہو یا 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 انفو پر تھنکی سو مچ اس کے بعد سر پیپر اپلوڈ ہوئے ویب سائٹ کیا ایشو ہے ٹیوٹر نہیں چیک کرے گے کیا مطلب اپلوڈ ہوا تھا اور ویب سائٹ کی ایشو کی وجہ سے تو کیا ٹیوٹر نہیں ویب سائٹ کی ایشو کی وجہ سے ٹیوٹر کیوں نہیں اپلوڈ کرے گا آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے اب اتنی کمنٹ آپ لوگوں نے میری دیکھیں تو پلیز ایمے والے سٹوڈنٹ اپنا پروف ضرور رکھو گے تینکیو سو مچ وجہت علیات آپ نے میری ویڈیو لائک کی اس کے بعد وین آئی سٹارٹ ایمے ایگزام ایڈیوکیشن پلیز ٹیل می پانچ طریق سے ایگزام ہیں اور بیٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اسی طریقے سے امتحانات کو آن لائن فیل کرنا ہے کلیر بات ہیلپ فول تینکیو سو مچ ایمے اردو کے سیکنڈ سمیسٹر مس ہو گیا ہے اب کیا کروں سیکنڈ سمیسٹر مس ہو گیا تو اب نیکس سمیسٹر جیسی اوپن ہوگا آپ نے ایڈبیشن بھیجنا ہے ہائیو ربا بھائی یہ ہی ہونے لگے آپ کی تصویریں کہیں گے ٹھیک ہے اچھے جو لڑکیں لڑکیں ہوں گے وہ تو اب تیار ہو کے بیٹھیں گی پیپر دینے کے لیے سر ایمے اردو کے سیکنڈ پیپر نہیں دیا کیوں نہیں دیا مجھے میل کرو تاکہ میں چیک کروں آپ کا ریکارڈ کے کیوں آپ کا کیا ایشو بنا ہے ای ہوپ یو ویل کیپ سپورٹنگ سٹوڈنٹ یہ چینل تینکیو سو مچ اویس گوڈ بلیس یو برو اس کے بعد ایمیسی مسکومنکیشن اگر تیسیز اگر نہ کرے تو چل جائے گا نہیں مسکومنکیشن میں اگر کمپرسری ہے تیسیز لازمی ہے تو پیٹا آپ کو کرنا پڑے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر رہنے تو ٹھیک ہے اس کی جگہ آپ کو بکس رکھنی پڑے گی میرا ایمیسی کا سیکنڈ سمیسٹر کا ورکشوپ ریہ پیئر آیا ہے اچھا ریہ پیئر ورکشوپ والی اٹنشن نہ لو سعید خان I have not down your request بہت سی ریکویسٹ آئی ہیں انشاءاللہ ریہ پیئر کی بھی ویڈیو بنے گی ہوفل ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو لانگ ہوگی یہ زیادہ آپ کا سر نہیں کھاتا ہوں ٹھیک کیا رہے موسیقی موسیقی